ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم الپرسلان سیزن ٹو اپیسوڈ ٹو نائنٹی نائن کے بارے میں بات کریں گے اور آج کی اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے زرین ارسلان عصف سے کہتی ہے سیفریہ امید سے ہے جناب یہ سن کر ارسلان عصف حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو یعنی کرخانیوں کی نسل سے سلجوکی شزادے کو جنم دے گی ہاں زرین کہتی ہیں اسی لئے میرے خیال سے اب اگر آپ معافی طلب کرے تو دے جی جائے گی جناب ارسلان عصف کہتے ہیں دیکھ لیتا ہوں لیکن میرا نہیں خیال کیا وہ مجھے معاف کریں گے اگر انہوں نے مجھے قتل کیا زرین کہتی ہیں اس وقت والدہ بابا اور کرخانیوں کے سربراہ ارسلان عصف کے قاتلوں سے انتقام لینا میرے اوپر کرز رہے گا انہوں نے مجھ سے میری کمیتی چیزیں لے لیں میں بھی ویسے ہی کروں گی وہ بچہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا ادھر الپرسلان صاحب سیفریہ خاتون سے فرماتے ہیں سیفریہ اب سے کسی بھی دوسرے سلجوکی شخص کی طرح اس نے سلجوکیوں کا وارث نہ جننے کی قسم کائی تھی اپنی قسم بول گئی مگر میں نہیں بولوں گی الپرسلان صاحب قریب آتے ہیں اسے ایک توفہ دیتے ہیں سیفریہ خاتون کہتی ہیں یہ کیا ہے حضور الپرسلان صاحب فرماتے ہیں میری والدہ کہتا اب تمہیں حدیعہ کرنا چاہتا ہوں اپنے بچے کیمار مبارک خاتون کو سیفریہ خاتون کہتی ہیں میں حدیعہ قبول نہیں کرتی بہت قیمتی ہے الپرسلان صاحب فرماتے ہیں تم بھی ایسے قیمتی ہو الپرسلان صاحب اس یہ توفہ اسے پہنا لیتا ہے پھر کہتا ہے بہت جچ رہا ہے تم پر اچھانک پریشان ہو گئی ہو کیا سیفریہ خاتون کہتی ہیں میرے والد ہمارے بخارہ میں قیام کے وقت اپنے نواسے کو دیکھنے کے لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لمبی عمر کی دعا کیا کرتے تھے لیکن یقینا ہر چیز میں خیر ہوتی ہے جب ہماری شادی کا فرمان آیا تو میں مجھ پر یقین تھا کہ آپ سے شادی بربادی ہے نہیں جانتی تھی کہ یہی میرے لئے خیر اور شکر کا سامان لائے گی الپرسلان صاحب فرماتے ہیں جس دن تم نے مجھے خنجر گومپا بات نہ مانی تو زبدستی واپس لے جاؤں گا اس کے بعد فلشبے کا منظر سامنے آتا ہے شفریہ کہتی ہیں خبردار یا سوچنا بھی مت اور یہ منظر ہوتا ہے جب شفریہ خاتون نے الپرسلان صاحب کو خنجر مارا تھا کندے میں فلشبے کا منظر ختم ہونے کے بعد شفریہ کہتی ہیں وہ منحوس دن مجھے یاد نہ دلائے حضور الپرسلان صاحب فرماتے ہیں لیکن اس کے بعد تم نے تیزترین تلوار سے مجھے زخمی کیا شروع میں میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا تمہاری ذہنت دیکھی چوجات انصاف اور وفاداری دیکھی آخر میں تمہیں دیکھا صفریہ خاتون تمہاری آنکھیں دیکھیں نازک اور بروے اور خوبصورت پلکے دیکھیں میرے دل کے وست میں اتر گئے خاتون اس کے بعد وہ اسے بوسا دیتے ہیں اور اسے گلے لگاتے ہیں ادھر اینال صاحب اور سلان بساسری خفیہ راستے سے آگے بڑھ رہے تھے ارسلان بساسری کہتا ہے آپ اس دیلیز کی جگہ کیسے جانتے تھے اینال صاحب اینال صاحب کہتے ہیں تمہارے خیال سے ہم رہے شہر صرف سلطان بائی کا چوگہ چومنے اور ان سے حکامات لینے آتے تھے ہاں انہیں یہ سوچنے دے کہ ملک ان کا ہے یہ محل ہمیشہ سے میری ملکیت ہے سلطان بائی کو حدیع دینے سے پہلے میں اس کا چپا چپا جانتا ہوں دہریز بند کر دی ہے انہوں نے یہ سن کر ارسلان بساسری حیران ہو جاتے ہیں انہوں کہتے ہیں لانت ہو دوسری طرف بہت سارے محافظ ہیں کچھلی جانب سے بڑھیں گے ہاں اس کے بعد وہ دوسری طرف سے جاتے ہیں اور مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں وہ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر سپائی کر دیتے ہیں اینال صاحب اشارہ کرتے ہیں دو سپائی ہے پھر وہ کچھ آواز کرتے ہیں سپائیوں کے قریب آتے ہیں تو ارسلان بساسری اور اینال صاحب اچھانک ان پر حملہ کرتے ہیں ارسلان بساسری انہیں ختم کر دیتے ہیں تو اینال صاحب کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں قتل کرنے کے لئے کہاں ہماری غیر مجرگی کا پتہ چلنے میں جتنی دیر ہوگی اتنا ہی ہمارے لئے بہتر ہوگا اس کے بعد پھر وہ آہستہ آگے بڑھنے لگتے ہیں اگلا دن چروع ہو جاتا ہے اور ہمیں واسپرکان کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر الفرسلان صاحب کمرے سے باہر آتے ہیں ایوار سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے جناب ہر چیز تیار ہے پھر الفرسلان صاحب بھی آگے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں ادھر اوکے خاتون دہال بے ہوشتی اچانک وہ اٹھنے لگتی ہیں اس کے ہاتھ میں خط ہوتا ہے جیسے ہی وہ اٹھتی ہے وہ خط پڑھنے لگتی ہیں جس میں لکھاتا سنا ہے تم یہاں ہو تمہارا انتظار کر رہا ہوں یہ خبر جب ملے تو پوری کوشش کرنا اور زندان میں آنا ایک اہم بات ہے جو صرف تو میں ہی بتاؤں گا اوکے خاتون فوراں اڑ جاتی ہیں جوتے پہن لیتی ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں زندان کے طرف پھر وہ ہیستہ ہیستہ آگے بڑھنے لگتی ہیں جلال سپاہی بھی ان کے پیچھے آنے لگتا ہے پھر جلال سپاہی سپاہیوں سے کہتا ہے دوسری طرف آوازیں ہیں میرے پیچھے آؤ یہ کہہ کر وہ سپاہیوں کو وہاں سے لے جاتا ہے اور اوکے خاتون زندان میں آ جاتی ہے اور کیا دیکھتی ہیں وہاں پر حملہ ہو چکا تھا سپاہی شہید ہو چکے تھے اور زندان کے اندر نہ ارسلان وساسری تھے اور نہ ہی اہنال صاحب اوکے خاتون کہتی ہیں اچھا اہنال صاحب آپ بھاگ گئے ہیں تو پھر مجھے یہاں کس لئے بولایا ہاں وہ فوراں وہاں سے چلی جاتی ہیں اور اس طرح یہاں پر آج کے اس اپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختیتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ الپرسلان سیزن ٹو کے مزید اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی آن کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکس ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پہیں گے اگر آپ کو اچھ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اصحار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے تب تک کے لئے